تمہارا بدترین دشمن وہ ہے جو تمہیں آگی بڑھنے سے روکتا ہے منافق کی بات خوبصورت ہوتی ہے لیکن اس کا رد عمل بہت دردناک ہوتا ہے کسی کو نصیت کرنے سے پہلے یہ بات یقینی بنائیں کہ آپ کی وہ نصیت کسی کے لیے بے عزتی ثابت نہ ہو امیر صرف وہ شخص ہے جو کسی لالج کا قیدی نہیں ہوتا اپنی خوشیوں کو بڑھا لینا کسی سے انتقام لینے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے امید کا ختم ہو جانا انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے حاصد مزاج لوگ کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس چیز کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہو بہت زیادہ خاموش رہنے وال انسان کے اندر بہت زیادہ شور ہوتا ہے کسی کی بے عزتی کر کے سچ بولنے میں اور تنظیب کے دیرے میں رہ کر سچ بولنے میں بہت فرق ہوتا ہے اس انسان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو صرف اپنے لیے جیتا ہو سچ ایک شیر کی طرح ہوتا ہے آپ کو شیر کی حفاظت نہیں کرنی پڑتی آپ صرف اسے آزاد کر دیں وہ اپنی حفاظت خود کرے گا کسی دوسرے کو ناکام دیکھنے کی سوچی آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی منفی سوچ ہے جو اس کو سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان رکھتی ہے انسان کے کام میں آنے والی بہت سی رکاوٹیں انسان کو بہت سی مصیبتوں سے بچا لیتی ہیں جتنا ہو سکے کم بولیں کیونکہ لوگ صرف اپنے ہی فیدے کی بات سننا پسند کرتے ہیں دوسروں کے برے الفاظ کو اگنور کرنا سیکھیں یہ عمل آپ کو خوشی دے گا آپ مالی مشکلات کا شکار تب ہوتے ہیں جب آپ کے خرچے آپ کی کمائی سے بڑھ جاتے ہیں جب آپ کا ذہن ناکامی کو قبول کر لے تو سمجھ لیں آپ کامیابی سے بہت دور ہو چکے ہیں آپ کی کمائی کا علم آپ کے علاوہ کسی اور شخص کو نہیں ہونا چاہیے لوگ مخلص لوگوں کی بجائے ایسے لوگوں کی تلاش کرتے ہیں جو ان کی ضروریات اور خوشات کو پورا کر سکیں خود کو اپنے کاموں میں مصروف رکھنا آپ کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے انسان ہر اس چیز کو تب تک سنبھال کر رکھتا ہے جب تک اسی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے بعض دفعہ آپ کے سخترین الفاظ بس کسی کی زندگی بدلنے کا سبب بن جاتے ہیں والدین کا اپنے بچوں کے سامنے لڑنا انہیں حد سے زیادہ بدتمیز بنا دیتا ہے آپ کی سوچ آپ کو تب بھی فیدہ دے گی جب آپ اس سے کچھ اچھا اور میاری سوچیں گے بہت زیادہ بول کر آپ کچھ بھی درست ثابت نہیں کر سکتے اپنے کام کو بہتر بنائیں آپ کا کام ہی سب کچھ ثابت کرے گا جو لوگ اپنے ذہن سے فیصلہ لینے کے اہل نہیں ہوتے وہ ہمیشہ غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں ہے وہاں خاموشی سے خود کو علیدہ کر لو دنیا میں اصل زندگی وہی شخص گزارتا ہے جو کسی مقصد کو لے کر جیتا ہے نفرت کبھی نفرت سے ختم نہیں ہو سکتی صرف پیار محبت اور احساسے سے ختم کیا جا سکتا ہے صحیح فیصلہ ہی آپ کی زندگی کو بدلتا ہے ہم یاد رکھنے والی بات کو تو بھول جاتے ہیں لیکن بھول جانے والی بات کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے اس نے اپنی جوانی کو تنہائی میں گزارا ہے کاروبار انہی لوگوں کے لیے بنا ہوتا ہے جو نوکری کو ترجی نہیں دیتے کوشش اور محنت کے بغیر اپنے آنے والے کل کے حالات کو بہتر سمجھ لینا بیوا کوفی ہے کوئی خطرہ یا مصیبت آپ کے سامنے ہو تو آپ کا دھیان اس مصیبت پر نہیں بلکہ اس سے بچ نکلنے پر ہونا چاہیے تم جو کل کر رہے تھے اگر آج بھی وہی کر رہی ہو تو یاد رکھو تمہیں آج بھی وہی ملے گا جو تمہیں کل ملا تھا بعض دفعہ جو فیصلے ہمیں بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں وہی ہمیں کامیابی کا دیدار کرواتے ہیں ہر کھو جانے والی چیز قیمتی نہیں ہوتی زندگی میں ہر کوئی گلتیاں کرتا ہے مگر ان گلتیوں پر آپ کا اپنا رد عمل یہ تیہ کرتا ہے کہ آپ نے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے بہتری کا یا مزید غلطیوں کا راستہ لوگوں کی تنقید صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو دنیا سے ہٹ کر کام کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں تو یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ کتہ آپ کو نہیں کاتے گا کیونکہ آپ کتے کو نہیں کاتتے ایسا علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی گزارنے کا صلیقہ نہ سکھائے خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں برے لوگ اور برے حالات دونوں ہی انسان کی ذہنی حالت کو خراب کر دیتے ہیں منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں یاد رکھیں گرنے سے ہی آپ کے اندر اٹھنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے گسے کی حالت میں کیے جانے والے خیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں ناکام لوگوں کی دو نشانیاں ہیں سوچتے ہی رہتے ہیں عمل نہیں کرتے یا بغیر سوچے سمجھے ہی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں ذمہ داری اور موت کے بعد سب سے پہلی چیز جو آپ سے چھینی جاتی ہے وہ ہے آپ کی شخصیت غفلت میں رکھنے والی خوشی سے بہتر وہ غم ہے جو آپ کو اس دنیا کی حقیقت سے واقف کرواتا ہے جب دشمن آپ کے رازوں سے واقف ہونے لگیں تو سمجھ لیں دوست منافق ہیں خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں اپنے مخالفین سے بھی زیادہ اُشک سے بچیں جو یہ تین کام آپ سے چھپ کر کرتا ہو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤگے نمبر ایک جو آپ سے اور آپ کے دشمن دونوں سے تعلق رکھے آپ کی پیٹ پیچھے آپ کی عزت پامال کرے اور نمبر تین آپ کے ساتھ جھوٹی ہمدردی جتانے کی کوشش کرے گھر کی بات گھر تک محدود رکھنے سے گھر ٹوٹنے کی امکانات کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں حیاء عورت کا سب سے قیمتی زیور ہے لیکن زیور کی خواہش اس کی سب سے بڑی بدنامی ہے ہمیشہ ان لوگ اس سے ملیں جو آپ کے مستقبل کے بارے میں بات کریں نہ کہ آپ کے ماضی کے بارے میں سمجھدار آدمی بات کم اور کام زیادہ کرتا ہے اور منافق بات زیادہ اور کام کم کرتا ہے ہمیشہ پورامن غلامی کی بجائے خطروں سے گھیری ہوئی آزادی کو ترجی دیں جو لوگ سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ساری زندگی خودخوشی کو ترستے ہیں حد سے زیادہ حساس اور حد سے زیادہ سوچنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے تم تب تک بہادر نہیں بنتے جب تک تم مشکل حالات سے نہیں گزرتے کسی سے اتنی ہی محبت کریں جتنی وہ آپ سے کرتا ہو بیہسا محبت ذہنی بربادی کا باعث بنتی ہے